بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو موٹے کپے پہننے سے کیوں منع فرمایا تھے محترم ناظرین اکرام انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف والی مطلوب بنایا تھے اور یہ امتیاز صرف انسان کو ہی حاصل ہے کہ وہ لباس پہنتا تھے انسان کو یہ شرف بھی حاصل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو صرف انسان کے لیے ہی بنایا تھے اور ان چیزوں کی نزبت اپنی طرف کی ہے جن میں ایک لباس بھی ہے چنانچہ ارشاد والی تعالیٰ ہے اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈامتا ہے اور زینت بھی ہے معزز ناظرین اکرام ویڈیو کو آہر تک دیکھیں انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان نہ بہکائے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو بہش سے نکال دیا ان سے ان کے کپڑے اتربائے تاکہ تمہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے اور وہ اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزف والوں کی ایک کساب ان عورتوں کی ہے جسے میں نے نہیں دیکھا یہ عورتیں قرب قیامت میں ظاہر ہوگی جو کپلے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوگی ان عورتوں کے سر بہتی اونٹوں کی طرح ایک طرف چکے ہوئے ہوں گے وہ عورتیں جنت میں داہل نہیں ہوگی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پاسکے گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافحہ کیاں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے اس میں عورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اتنے باریک کپلے پہنتی ہیں کہ ان کا بدن چلکتا ہے یا اس طرح کپلے پہنتی ہیں کہ جسم کا کچھ حصہ چھپا رہتا ہے اور کچھ کھلا رہتا ہے جیسا کہ آج کل ساڑی اور بلاوس کا رواج ہے یا دو پتہ سے اپنے پیٹ اور سینہ وغیرہ کو ڈانکنے کے بجائے اس کو گلے یا پیٹ پر ڈال لیتی ہے ان تمام صورتوں میں عورت بظاہر تو کپلے پہنے ہوئے نظر آتی ہے مگر حقیقت میں وہ ننگ ہوتی ہے اور ان کے متعلق اشارت فرمایا کہ جنت کی خوشبو تک نہ پاسکے گی بن تمین کی کچھ عورت ام المنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی حدمت میں آئی انہوں نے باریک کپلے پہن رکھے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ان سے فرمایا اگر تم مسلمان ہو تو یہ مسلمانوں عورتوں کا لباس نہیں اور اگر تم غیر مسلم ہو تو بے شک یہ لباس پہنے معلوم ہوا کہ باریک لباس پہننا غیر مسلم عورتوں کا کام ہے اگر عورت باریک لباس کے نیچے کوئی دوسرا کپلہ جوڑ کر سیئے اور پہنے تو پھر اس کا استعمال درست ہے معزد ناظر کرام اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور اپنے گروں میں باریک کپلوں کا رواج ختم ہونا چاہیے ام اللکمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس ان کی بتیجی حبثہ بنت عبد الرحمن آئی اس وقت انہوں نے باریک دپٹہ خمار اور رکھا تھا جس سے اس کا گریبان نظر آ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے وہ دپٹہ پار دیا اور اس کی وجہ موٹے کپلے کا دپٹہ اسے پہنانے کو دیا اور کہا کیا تمہیں صورت نور کے احکام یاد نہیں وسامہ بن نجید رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کپڑوں میں سے ایک کپڑا دیا جو دیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ انہا لائے تھے میں نے وہ کپڑا اپنی بیوی کو دیا تسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے وہ کپڑا نہیں پہنا تو فرمایا کیا بات ہے تم نے اسے نہیں پہنا میں نے ارس کیا کہ وہ کپڑا تو میں نے اپنی بیوی کو دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ وہ نیچے کوئی اور کپڑا لگا لے مجھے ڈر ہے کہ اس میں سے اس کی ہڑیوں کی سافت نمائی ہوگی ہڑیوں کی سافت اور جسم کی بناوٹ دو طرح سے ظاہر ہو سکتی ہے یا تو کپڑا چست اور تنگ ہو جس کا ذکر گزر چکا یا کھلا ہی ہو لیکن اس کی بنائی ایسی ہو کہ جسم کے آزا کو نمائی کرے جیسے بعض جرزی کپڑے بغیرہ دوسرے جس کپڑے کے موٹا ہونے کے باوجود یہ شباہ ہو کہ آزا کی بناوٹ ظاہر ہوگی اس کے نیچے بھی کوئی اور کپڑا لینا یا پہن لینا چاہیے اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے اور وہا بن زبیر اپنی والدہ اسما بن تھی ابی بکر کے لیے کپڑا لائے اس طور میں وہ بھولی ہو چکی تھی اور بینائی جاتی رہی تھی انہوں نے کپڑے کو ہاتھ سے ٹھٹول کر دیکھا اور واپس کر دیا منظر نہ کہا امہ جان یہ کپڑا شفاف باریک تو نہیں ہے کہ جس سے جسم کے آزا نمائی ہو جائے انہوں نے جواب دیا شفاف باریک تو نہیں لیکن جسم کی ساتھ کو نمائی کرتا ہے سبحان اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کتانی کپڑا آیا تو آپ نے اسے تقسیم کر دیا لیکن آپ کو اس کے بعد خیال آیا اور فرمایا خیال رکھنا اسے تمہاری عورتیں چپٹ نہ لے اس پر ایک شخص نے کہا میں نے وہ کپڑا اپنی بیوی کو پہنا کر دکھا وہ گر میں چھلی پھری وہ سیدھی چھلی پھر پیٹ موڑ کر چھلی یعنی ہم نے گر میں کپڑے کو اچھی طرح دیکھ لیا میرا حیار ہے وہ کپڑا باریک نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن وہ جسم کی گناوٹ کو ظاہر کرتا ہے ان دونوں روایات سے مندر جازیل باتیں معلوم ہوئی بعض کپڑے موٹے ہونے کے باوجود جسم کے خدوحال اور جسم کی ساخت کو نمایہ کرتے ہیں بعض کپڑوں کی بنائی ایسی ہوتی ہے کہ موٹے اور ڈیلے ڈالے ہونے کے باوجود جسم سے چھپک جاتے ہیں اور آزا بدن نمایہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ایسے کپڑے ہو جو نہ تو جسم کے خدوحال کو نمایہ کرتے ہیں اور نہ جسم کی ساخت کو نمایہ کرتے ہو تو ایسے کپڑے پہننا بلکل جائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ننگے ہونے سے بچو اس لئے کہ تمہارے ساتھ وہ بھی ہے کراماں کاتبین جو تمہارے عامال لکھتے ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے مگر تمہیں کذائے خاجت کے وقت تم سے جدا ہوتے ہیں یا بی بی کے ساتھ حلوت کے وقت لہذا ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو معلوم ہوا کہ تنہائی میں بھی لباس پہنے رہنا چاہیے البتہ عورت تنہائی میں سر سے دفتہ اتار سکتی ہے پھن لیا یا بازو ننگے کر سکتی ہے یہ کسی صورت درست نہیں کہ بغیر کسی حقیقی ضرورت کہ وہ اپنے کلے کا کپڑا یا ٹانگوں کا کپڑا اتار کر ننگی ہو جائے خیاء تو اس بات کی متقاضی ہے کہ انسان خود بھی اپنے قابل ستر مقامات خود دیکھنے سے بچے معزز ناظرین اکرام اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بل کا آئیکن ضرور دبائیے گا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تک تک کے لیے مجھے اجازت دی دیئے گا اللہ حافظ مجھے اجازت دیئے گا